آداب زی سلام ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں ممتاز خان والی وڈ کے شہنشاہ امیتہ بچن آج اپنی اسی میس سال گرہ منا رہے ہیں اس موقع پر ہم بھی آپ کے لئے شاندار ملینیم سٹار سے متعلق ایک دلچسپ قصہ لے کر آئے ہیں اور وہ ہے امیتہ بچن کے فرنچ کٹ داڑی رکھنے کا غضب کا قصہ امیتہ بچن کی دنیا بھر میں مقبولیت ہے ایکٹنگ کے علاوہ امیتہ بچن ہر کسی کو اپنے سٹائل کا بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں انہوں نے لوگوں کے بیچ کئی طرح کے ٹرینڈ کو سیٹ کیا ہے امیتہ بچن کے ایک فلم کالیا میں ڈالوگ ہے ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن وئی سے شروع ہوتی ہے یہ ڈالوگ اتنا مشہور ہوا کہ اکثر دورایا جاتا ہے کچھ ایسا ہی امیتہ بچن کے لکس کے ساتھ بھی ہے برسوں پہلے جب امیتہ ب نے لمبے بال رکھے تو نوجوانوں نے انہیں کاپی کرتے ہوئے ویسا ہی ہی سٹائل بنانا شروع کر دیا اس کے بعد جب امیتہ ب نے فرنچ کٹ داڑی رکھی تو ان کے داڑی رکھنے کے سٹائل کو بھی لوگوں نے کاپی کیا آئے جانتے ہیں امیتہ ب کے فرنچ کٹ داڑی رکھنے کے پیچھے کون سی مزیدار کہانی ہے بولی ووڈ کے بہترین ڈریکٹر امپرکاش مہرہ نے حالی میں اپنی پہلی کتاب دہ سٹرینجر ان دا میرر لانچ کی جس میں انہوں نے کئی بہترین ادھاکاروں کے ساتھ کام کرنے کے تجربات کو سانجھا کیا ہے انہیں میں سے ایک امیتہ بچن کے فرنچ کٹ داڑی رکھنے کا قصہ بھی ہے راکیش امپرکاش مہرہ نے آٹو بائیگرافی دہ سٹرینجر ان دا میرر میں بتایا اس میں امیتہ بچن ایک پولیس آفیسر کا قردار نبھائے تھا اس میں ان کے ساتھ روینہ ٹنڈر اور منوز باجپائی بھی لیڈ رول میں تھے فلم میں امیتہ بچن کو فرنچ کٹ داڑی والے لکھ میں دیکھنا تھا اب بتاہ ڈریکٹر راکیش امپرکاش مہرہ کی یہ دیبیو فلم تھی ایسے میں پہلی ہی فلم میں امیتہ بچن جیسے دگج کو لوگ چینج کرنے کے لیے کہنے میں وہ کافی جھجک رہے تھے انہوں نے لکھا سال 1998 کی سردی تھی میں نے امیت جی کو اکس کی سکرپ دی اسے وہ شام کو دلی جانے والی فلائٹ میں پڑھنے والے تھے ان کا ردیعمل جاننے کے لیے میں کافی ایکسائٹڈ تھا ساتھی نروس بھی تھا امیت جی نے پوچھائے کہ جب تم سکرپ لکھ رہے تھے تو کیا پی رہے تھے میں نے کہا سر کوک اور رم ڈسپورنوں نے کہا چلو کرتے ہیں اس فلم کے بعد انہیں فرنچ کرداری کا سٹال اتنا پسند آیا کہ وہ آج بھی اسی لکھ کے ساتھ ہیں سالوں پہلے مطاب بچے نے ٹویٹ کر خود جانکاری بھی دی تھی کہ آخذ کے بعد ہی انہوں نے فرنچ کرداری کے لکھ کو مستقل طور پر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تو ایسی تمام اہم اور دلچسپ خبروں کے لیے آپ جوڑے رہیں زی سلام ڈیجیٹل کے ساتھ